سو ہلو ایر ویڈیو ویڈیو اور آنج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ تائرز پہ جتنی بھی مارکنگز ہوتی ہیں نئی جو ہر کار کا تائر جو آتے ہیں اس میں الگ الگ ٹائپ کی مارکنگز ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو آنج بات کریں گے کہ یہ ایک ایک جو مارکنگ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بیسی کے لیے تو سٹارٹ اگر کریں اپن تو سب سے پہلے آپ دیکھو کہ کمپنی کا نیم وغیرہ طور سمپل لکھا ہوگا کہ کون سا ہے کیا ہے اور ان کو کون سا موڈل ہے وہ سب بھی آپ کا یہاں الگ جھکاں لکھا رہے گا تو اگر مین چیز کی بات کریں جو کہ آپ کو ہر ٹائر میں کومن ملے گی چاپکار بائیک آپ کسی بھی دیکھیں تو آپ کو کومن ملیں گے یہ یہ سکس ڈیجٹ کے جو ہوتے ہیں سکس ڈیجٹ کیسے ہوگئے ایک ڈیجٹ یہ ہوگئے مطلب ایک سیمبل یہ ہوگا ون پھر ہوگیا ٹو پھر آر ہوگیا تھری یہ ہوگیا فور ایٹی سیون نیک ہوگیا فائیف اور صرف وی جو ہوگیا وہ ہوگیا سکس تو مین تو یہ سکس چیزیں ہوتی ہیں جو ہر ٹائر میں آپ کو ملیں گی تو اپن بات کرتے ہیں ایک ایک کی اب جو سب سے پہلا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہے ون نائنٹی فائیف ٹھیک ہے سلاش تو ون نائنٹی فائیف اب ٹائر ہر مہیں گے ون تھٹی اس لے کے مطلب سٹارٹنگ تو بہت کم سے ہو جاتے ہیں اور یہ نمبر بڑھتا جاتا ہے اب یہ نمبر کیا سپیسیفائی کرے گا یہ نمبر سپیسیفائی کرتا ہے آپ کے کار کا جو ٹائر کی ویٹھ ہے یہ جو دیکھ رہا ہے جو کونٹاکٹ میں رہے گا روڈ کے ٹائر جیسے کہ آپ وہاں دیکھیں تو جب وہ والا پورشن ہے ٹائر کا یہ ہے ون نائنٹی فائیف اب یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کا ون نائنٹی فائیف ہوتا ہے ایم ایم کے انتر تو یہ تھوڑی سی ایک کنفیزنگ چیز ہے ہے کہ یہ اگر آپ ان تین ڈیجٹس کے مپن دیکھیں ان تین چیزوں کے بارے میں دیکھیں تو یہ سب سے پہلے ایم ایم میں آئے گا چاہیے یہاں پہ جو بھی نمبر ہو پھر جو 55 ہے یہ پرسنٹیج میں ہے پھر جو آر سکسٹین ہے یہ آر جو سکسٹین ہے یہ انچز میں ہوتا ہے تو ون نائنٹی فائیف کا مطلب آپ سمجھے گے کہ سیدھا ٹائر کی ویٹھ جتنی زیادہ ہوگی ون نائنٹی فائیف ہے جیسے مان لو 215 مطلب اس سے بھی چوڑا ویل اس سے زیادہ چوڑا اور اگر مان لو اب 165 دیکھ رہے ہو تو 165 مطلب چوڑا ہی اس ٹائر کی کم ہوگی پہلی چیز یہ کم ہوگی اب اس کے بعد آتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ پہ جو کہ یہ 55 55 کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے اس ٹائر کی سائیڈ وال مطلب کی ریم سے لے کر یہ مطلب انڈیویشویل ٹائر کی کیا ہائٹ ہے یہ وہ ہے 55 اب یہ پرسنٹیج میں ہوتا ہے جیسے 195 کا مطلب ٹوٹل اگر 195 ہے میرے پاس اس کا 55% اس ٹائر کی سائیڈ وال ہے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں مان لو جسے یہاں 200 لکھا ہے اور 55 لکھا ہے تو 200 تو ٹائر کی ویٹھ ہوگی اور 55% مطلب 200 کا 55% اس کی سائیڈ وال ہے اپنے اس میں MMA پھر اس کے بعد اگر اپنا آگے دیکھیں تو آگے یہاں پہ ہے آر 16 تو آر جو ہے یہاں پہ وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے آپ کا کی یہ ریڈیل ٹائر ہے اب ریڈیل اور ڈائنگل دو طریقے کے ٹائرز ہوتے ہیں سب سب سادہ کومن آپ دیکھو گے آر آر کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ٹائر کی جو بھی کنسٹرکشن ہوئی ہے تو اس میں جو اس کے جو میٹل کے جو بینڈز لگے ہیں ٹائر کے اندر وہ پپنڈکولر ہیں پپنڈکولر کا مطلب کی ٹائر ایسے موف کر رہا ہے تو وہ جو جو سٹرینڈز ہیں میٹل کے وہ اس میں یوں یوں ایسے لگے ہوئے ہیں یا یہاں پہ آر کی جگہ بہت کم ہوتا ہے پھر ڈی بھی دیکھ سکتے ہو آپ کبھی کبھی ڈی کا مطلب کی ایک آنگل پہ ایک ڈائنگل لگے ہوئے ہیں تو یہ سب سادہ کومن آپ کو آر ہی دے گا پھر اس کے بعد جو آجاتا ہے وہ آپ کا نمبر آجاتا ہے سکسٹین اب یہاں پہ سکسٹین کیا چیز ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے اپ کی جو ریم کا جو سائز ہے یہ مطلب جو اپنا جو ویل ہے اپنا جو بیسی کے لیے ویل بھی نہیں جو اپنا ریم ہے اس کی ٹاپ سے یہاں سے لے کے یہاں تک کی ٹوٹل جو ڈائمیٹر ہے تو مطلب یہ ٹائر ایک سولہ انچ کے ریم کے لئے بنائے پھر اس کے بعد اپنی یہ سر چیزے کور کر لی اس کے بعد آتا ہے ایٹی سیون وی اب ایٹی سیون الگ چیز ہے وی الگ چیز ہے اب یہ ہیں یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ہیں لوڈ اور سپیڈ کی ریٹنگ ایٹی سیون کا مطلب ہے کہ یہ ٹائر کی کتنی ویٹ کپیسٹی ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چارٹ میں میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہاں پہ ہر ٹائر کا الگ الگ منشنڈ ہوتا ہے کہ ایٹی سیون ہے یا نائنٹی وائنٹی جو جتنے بھی کابی ہے تو یہ الگ الگ ریٹنگ آتی ہے اس ٹائر کے لوڈ کے لئے کہ یہ کتنا وزن سہن کر سکتا ہے ٹائر ٹھیک ہے اور اس کے بعد آتا ہے وی یہ بھی ایک کٹیگری ہوتی ہے یہ جتنا آگے جائیں گے اپنہ الپیٹی کل آرڈر میں اتنا زیادہ اس کی سپیڈ ریٹنگ ہوتی ہے اب وی اب یہاں پہ 220 240 کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب پر فکس ہوتا ہے یہ جیسے چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہو جیسے V alphabet کے حساب سے یہ فکس ہوتا ہے ہر ٹائر میں تو اپن نے یہاں سارے ان مارکنگز کی بات کر لی ہے 195 width ہو گئی اس کا 55% اس کی sidewall ہو گئی radial ٹائر ہے یہ جو کی 16 inch کے rim کے اندر fit ہوتا ہے 87 اس کی load capacity ہو گئی اور V اس کی speed rating ہو گئی اب باقی اگر بات کریں تو tires میں اور بھی کئی ساری marking آپ کوئی ملیں گی جیسے safety information وگرہ pressure ratings وگرہ وہ جو کی اتنی common ہیں اب common تو ہیں پر زیادہ اتنی important ہے نہیں اپنے جاننے کے لئے باقی اس کے علاوہ manufacture اپنے حساب سے بھی کچھ labels آپ کے بنا کر رکھتا جسے کہ مان لیجئے کوئی tire کسی manufacture نے بنایا جو کی خراب نکل گیا problem آگئی اس میں تو اگر اس کو بلانے اور اپنے tire lot کے اندر circulate کریں تو اس کے لئے وہ الگ marking مارکنگ کر کے رکھتے ہیں اب ایک جو اور important marking ہے وہ ہے یہ 1W19 اس کا مطلب ہے tire manufacturing date اب یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ first week of 2019 میں manufacture ہوا تھا اب یہ ہر manufacture پہ depend کسکتا ہے یہاں پہ W کے جنگہ کوئی اور number بھی ہو سکتا ہے جس کے ہمارے 1 2 لکھا ہے تو 12 week of 2019 آپ یہاں W لکھا ہے یہ specific نہیں ہے ہر کئی بار manufacturers week کا number لکھتے ہیں پر ہمیشہ week میں ہوتا ہی ہے 28 19 مطلب 28 week of 2019 میں tire manufacture ہوا ہے اس کے علاوہ کئی بار arrows بنے ہونگے کس side tire move ہوئے گا کس side جانا ہے یہ سارے mounting جب tire آپ fit کروائیں گے اس time یہ چیز ساری دیکھی جاتی ہے کچھ tires میں inside اور outside بھی لکھا ہوتا ہے کون سا side اندر نہیں کون سا بھار رہتی ہے اور جن پر mention نہیں ہوتا آپ ان کو change کر سکتے تو آشا کرتا ہوں یہ simple سا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگ جس میں میں نے tire کے marking کے بارے میں سب کو ساری information دی پھر اگر میں کوئی چیز یہاں پہ miss کر دی تو آپ comment سیکشن میں بتا سکتے میں اس کے بارے میں جارور آپ کے داب کر دوں گا so thanks for watching this video and i'll see in the next one bye